جہاد جہشت کر دی جہاد نہیں تو ایمان دی جہاد نہیں تو ہزارت نہیں جہاد نہیں تو نجات بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جوہے تھے وہاں پرامزی صاحب جو تصور دین جوابی بیانیے کے ذریعے سے یا جوابی بیانیے کی صورت میں پیش کر رہے ہیں کچھ عرصے سے اور اس سے پہلے خیر اس تصور کو جو وہ جسے وہ صحیح تصور دین کہتے ہیں وہ ساری زندگی پیش کرتے رہے ہیں لیکن دوہزار پندرہ سے آن ورڈز انہوں نے اپنے اس تصور کو ایک بیانیے کی شکل میں پیش کرنا شروع کیا ہے وہ کیا ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہیں تو ہم نے یہ بازہ کیا تھا کہ بہتر تو کسی بیانیے کی بنیادوں کو پرکھنا یا اس کو سمجھنا اتنا سان نہیں ہوتا بیانیے تو ہوتا یہ ہے کہ جو ملٹیپل ڈوٹس کو جوڑ کے جو ہے وہ کہا گیا جاتا ہے تو انہوں نے بھی ایسے کیا ہے کہ مختلف آیات ہیں پرانے مجید میں مختلف مقامات ہیں ان سب کو جو ہے انہوں نے اپنے اس بیانیے کے اندر جو ہے شامل کیا ہے اور اسے ایک انہوں نے تعبیر جو ہے وہ پیش کی ہے اس کے ذریعے سے لیکن ہم نے پھر بھی بازہ کیا تھا کہ ہم اگر دکت نظر سے متارہ کریں اور دیٹیل ایک انالیسس کریں تو ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنے اس تصور کو کھڑا کیا ہے اور وہ تھی انہوں نے اتوام حجت اس پر ہم نے تفصیل بات کر لی تھی آج ہم ان کا جو تصور دین ہے اس کی دوسری بنیاد کو دیکھیں گے برحال مین بنیاد تو وہی ہے سانون تمام حجت اسی کے ساتھ پھر یہ باقی جتنی بھی جو بنیادیں ہیں جس کے ذکر ہم کریں گے وہ ایک طرح سے لنگڈ ہیں لیکن برحال اگر ہم اگر اور کریں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ دوسری بڑی بنیاد اس کی اس تصور کی وہ یہ ہے جو آج ہم زیر بیس لے کر آئیں گے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سرزمین عرب کی ایک امتیازی حیثیت ہے یعنی اب جوید عمر غامزی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو معاملہ عرب کا ہے وہ اب پوری دنیا کا نہیں ہو سکتا عرب کا معاملہ اس طرح سے یونیک ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا توحید کا مرکز موجود ہے اس لئے یہاں پہ تو وہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت قائم ہوتی ہے ریاست قائم ہوتی ہے جسے ہم اسلامی حکومت کہیں ہیں اسلامی ریاست کہیں تو بالکل اس کا جواز بنتا ہے لیکن اس علاقے سے باہر یعنی عرب کی سرزمین یا ججت العرب عربین پینسولہ سے باہر جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر پھر یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مذہب کی پناہت پر وہ کوئی ریاست یا قومی حکومت سے قائم کرے اب وہ اس وآلے سے کیا فرماتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ان کا آرٹیکل تھا ریاست اور حکومت ایک جوابی بیانیاں اس میں وہ ذکر کرتے ہیں جو اب ایک جزیرہ نمائے عرب کی ریاست جس کی حدود خود خالق کائنات نے متعین کر کے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے تو یہ ایک ایسی ریاست ہے جو خاص طور پر اترانہ اپنے لیے رکھی ہے چنانچہ اسی کے حکم پر اس کی دعوت اور عبادت کا عالمی مرکز اس میں قائم کیا گیا اور ساتھویں صدی اس میں آخری رسول کی وساطت سے صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا گیا کہ اب یہاں پر دو دین جمع نہیں ہو سکتے یعنی یہاں پر دین اسلام ہی ناپس ہوگا تو یہ بڑی اہم بات تو بڑی ڈرسٹنگ بات ہے اکثر لوگ جو جواید عمد غامجی صاحب کو سنتے ہیں یا ان کا موقع پیان کرتے ہیں ان کی نظروں بھی شاید یہ بات نہیں ہے کہ جواید عمد غامجی صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں تک معاملہ جو ہے وہ جدیرہ نمائے عرب کا ہے یعنی عرب بن پینسولہ کا ہے تو وہاں دینی حکومت یا اسلامی حکومت قائم کی جا سکتی ان حدود سے باہر اس کا قیام نہیں ہو سکتا تو اب وہ افہماتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی غیر مسلم اس کا شہری نہیں بان سکتا اس سے پہلے کئی صدیوں تک یہی حیثیت ریاست پلسطین کی تھی اسلام اور اسلامی شریعت کے مخاطب یہاں بھی اپنی مختلف حیثیتوں میں افراد ہی ہوں گے تاہم اس طرح کی ریاست کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مذہب اسلام ہے اور اس میں حکومت بھی اسلام ہی کی ہوگی تو یہ تعبیر ہر لحاظ سے قابل فہم تو یہ وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اس خطے کے اندر مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ بلکل اس سے ہونا چاہیے اس پر کوئی اطراز نہیں کیا جا سکتا اس طریقے سے وہ مزید جو ہے ایک اور مقام پہ پیان کرتے ہیں یہ بھی ان کا جو مضمون ہے میزان جو ان کی کتابیں اس سے موجود ہیں جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور کچھ حوالے ہم نے پہلے بھی دیئے تھے یہ مضمون یہ قانون جہاد اور اس کے تحت پھر جو ایک موضوع ہے جہاد کا حکم اس سے پھر یہ اس بات کو واضح کرتے ہیں لیکن اس کے دوران میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جیرہ نماز عرب سے باہر قریب کی تمام قوموں کے سامنے بھی پیش کر دی اور ان کے سربراہوں کو خط لکھ کر ان پر واضح کر دیا کہ اب اسلام ہی ان کے لئے سلامتی کی زمانت بن سکتا ہے اس کے معنی یہ تھے کہ خدا کی جو حجت آپ کے ذریعے سے عرب کے مشرقین اور یہود و نصارہ پر قائم ہوئی ہے وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جیرہ نماز سے باہر کی ان قوموں پر بھی قائم ہو جائے گی اس کو بھی ایک طرح سے وہ لنک کر رہے ہیں جو مین ان کی بنیاد ہے قانون اعتمام حجت اس پوائنٹ کو بھی اب ایک طرح سے اس سے لنک کر رہے ہیں لیکن اس کو سیپریڈی بھی انہوں نے بیان کر دیا ہے تو یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جیرہ نماز سے باہر کی ان قوموں پر بھی قائم ہو جائے گی وہ اعتمام حجت کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی دیا تھے ان قوموں کے سبرحان کی طرف اس کا لازمی نظریہ یہ تھا کہ رسولوں کی طرف سے اعتمام حجت کے بعد دنیا ہی میں جزا و صداق کرنوں کا اطلاق ان قوموں پر بھی کیا جائے تو اچھا یہی ہوا اور جزیر نماز میں اپنی حکومت مفتحق کر لینے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اس اعلان کے ساتھ ان قوام پر حملہ آور ہو گئے کہ اسلام قبول کرو یا زیر دست بن کر جزیہ دینے کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے سوا اب زندہ رہنے کی کوئی صورت تمہارے لئے باقی نہیں رہی ان میں سے کوئی قوم بھی اصلا شرکی رمضہ دار نہ تھی ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتا ہے جو مشرکی نے عرب کے ساتھ کیا گیا تھا تو دیکھیں ایک تو وہ یہاں پہ بھی جرونمائے عرب کی بات کر رہے ہیں بے کل آغاز میں انہوں نے کہا نا کہ لیکن اس کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جرونمائے عرب سے باہر قریبی تمام قوم بھی سامی پیش کر دیا یعنی جرونمائے عرب کا تو معاملہ بڑا کلیر ہے کہ یہاں پہ تو دو دین جمع نہیں ہو سکتے لیکن اب ان کے موقع کے اوپر یہ اتراز بنتا ہے نا اور دوگ جو ہے ان کے تصور دین کے اوپر یہ نکت کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو بات کر رہے ہیں تو تاریخی طور پر غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام تو جرونمائے عرب سے باہر بھی نکلے ہیں اور باہر جا کے بھی انہوں نے اسلامی حکمت کو قائم کیا ہے اور وہی جو اصول تھا اس کے تعلیم جاتے تھے کہ اعلان کرتے تھے سب کے سامنے کہ بھئی تم اگر ہمارے دین کو قبول کرتے ہو تو تم ہمارے بھائی ہو تم نہیں قبول کرتے تو پھر تمہیں ماتحت ہو کے رہنا پڑے گا اور جزتہ دینے پڑے گا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے تو آؤ پھر میدان میں تلوار فیصلہ کرے گی تو اس طریقے سے صحابہ کرام پڑے گا دنیا میں گئے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ رہے ہیں اس قابل انہوں نے جو ہے وہ کاؤنٹر جواب دیا ہے اور وہ بڑا انٹرسٹنی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہاں یہ بات درست ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم انہوں نے جیرنوائے عرب سے باہر بھی جو ہے وہ جہاد کیا اور دین کو غالب کرنے کی کوشش کی اور غالب کر کے دکھایا لیکن یہ دراصل اس لیے آج ریلیمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط بھی دیئے تھے ان قوموں کے سربراہان کی طرف تو ایک طرح سے ان کے اوپر بھی تمام حجد ہو چکا تھا تو صحابہ کرام جو تھے وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے ان قوموں سے جہاد کرنے کے لیے کہ یہ کوئی دینی ذمہ داری ہے بلکہ وہ اس لیے جا رہے تھے کہ ان کے اوپر قانون تمام حجد کا اطلاق ہو گیا تھا تو یہاں بھی انہوں نے ایک طرح سے جرنمہ عرب کے حوالے سے انہوں نے مان لیا یہاں تو اسلام کی بنا پر آپ حکومت قائم کر لیں دیکھیں اس کے باہر جو بھی علاقے ہیں پوری دنیا میں اس کے حوالے سے جو صحابہ کرام کا عمل تھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اس کی یہ تعبیر پیش کر کے انہوں نے اس کی امپورٹنس کو ختم کر دیا تو یہ جو ہے اس سے آپ کو واضح ہو جاتا ہے آپ کے سامنے کہ یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری بڑی دلیل ہے دوسری بڑی بنیاد ہے ان کے تصور دین کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کانسٹ پیش کیا ہے کہ یہ بھی کس حد تک قرآن سنت کے مطابق ہے موافق ہے تو جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کانون نے تمام حدود کے والے سے جو انہوں نے اپنا موقع پیان کیا وہ بھی جو ہے اس کا ایک حصہ درست تھا اور ایک حصہ غلط ہے بلکل یہاں بھی ایسا معاملہ ہے کہ اب جو بھی وہ آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں اس لیے اس کو ریفیوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک حصہ درست ہے لیکن ایک حصہ جو ہے اور اس کے اندر وہ غلط ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا درست حصہ کونسہ ہے تو یہ جو سرزمین عرب کی جو امجازی حیثیت ہے یہ اسٹیبلش ہوتی ہے درست سورہ توبہ کہنے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بلکل آغاز میں یہ واضح کر دیا کہ رانے برات ہیں ان مشرقوں سے کہ جو لوگ بھی یہاں حجاز کے علاقے میں یا جو مسجد حرام اس کے پرووجوار کا علاقہ ہے جو کہ بسیکلی حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا ابن پہنے سورہ بنتا ہے کیونکہ یہ وہ سارا جو ہے اطراف تھا آنکابہ کا یا مسجد حرام کا جہاں پر وہ تمام قبائل آباد تھے جس سے پھر اعلان برات کیا گیا اور یہ جو علاقہ ہے کافی بڑا علاقہ ہے اس میں حجاز کا پورا علاقہ آتا ہے اس میں وہ یمن تک کا علاقہ وہ آتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام جو علاقے ہیں ناظرن سائیڈ پہ وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ بہت بڑا علاقہ جو ہے یہ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریڈ سی ہے اس کے آس پاس کے علاقے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو پورا ابن پینسولہ جس سے ہم کہتے ہیں تو اس کی ایک خاص حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے سو رہا ہے توبہ میں بالکل اعلان کر دیا شروع مئی کے چار مینے کی مولت ہے کہ اگر تمہیں اسلام قبول نہیں کرتے تو نہیں کرتے تو تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیا جائے اچھا اب یہ سارا مسئلہ بیان کرنے کے بعد جب عرب کی تطہیر ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کچھ انسٹرکشنز دیئے وہ کیا تھیں اس سے جو ہے اس کی امتیازی حیثیت ہمارے سامنے باد ہو جاتی ہے اللہ حمد دیں گے اے ایمان والو بے شک مشرقین جو ہیں وہ گندے ہیں غلیظ ہیں فلا یکرب المسجد الحرام باد عام ہم آدھا تو اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام کے پاس ناب پائے گا یعنی اب مسجد حرام اور اس کے قرب و جوال کی کیونکہ تطہیر ہو چکی ہے تو اب اس تطہیر کے بعد دوبارہ اب ان کو وہاں پہ اب بسنے نہیں دینا ہے وَإِن خِفْتُمْ عَيْرَتَمْ فَصَوْفَ يُعْنِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ شَاع اور اگر تمہیں جو ہے فقر کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انکریب جو ہے غنی کر دے گا فکر نہ کر لوں اللہ تعالیٰ وہ ایک کنسنٹ تو تھا کہ اگر اس طرح سے ان مشرقین قبائل کو وہاں سے نکال دی جاتا ہے تو پھر خانہ کا وقتی رونکے تو ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بند بس کرے گا اللہ تعالیٰ تو میغنی کر دے گا اپنے اذن سے ان اللہ علیم الحکیم بیشک اللہ تعالیٰ جو ہے علم والا ہے اور اکمت والا ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس گلوبل ایجنڈے کو بھی ہمارے سانے رہ دیا ہے جو امت مصمت سے مطلوب ہے کہ وہ اس کو پسو کریں اور اس فریضے کو اثر انجام دے وہ کیا ہے اللہ ہم آتے ہیں قتال کرو ان سے جو نہیں مانتے اللہ کو اور نہیں مانتے یوم الآخرہ کو جو حرام نہیں ٹھڑاتے ان چیزوں کو جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھڑایا ہے اور جو دین حق کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور یہ لوگ اہلِ کتاب میں بھی یہ سے مشرقین میں نہیں ہے بلکہ اہلِ کتاب میں بھی ہیں فتہ یعط الجزیہ یہاں تک جزیہ دینا شروع کر دیں آئیں دیں بہم صافروں اور چھوٹے ہو کر دیں ماتحت ہو کر دیں تو اب یہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گلوبل اجنہ دے دی ہے یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو عربین پینسولہ سے باہر تمہیں کیا کرنا ہے اور اس کو ایسے ہی صحابہ اکرام نے سمجھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور اس کو ایسے ہی پھر بعد میں تابین اور تبتابین نے سمجھا اور پوری جو منتہ مسلمہ کی تاریخ ہے اس پہ اس بات پہ اس بات پر کنسنسس ہے اجمع ہے یہ جو آیت ہے جسے آیت سیف بھی کہتے ہیں یہ اس زمانے کے لیے نہیں تھی نہیں اس خطہ ارضی کے لیے ہے بلکہ یہ گلوبل ایجنڈا ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہو چکا ہے لیکن جوید عمد غامی صاحب نے یہاں پہ اب یہ اپنی تعبیر پیش کر دی ہے کیونکہ وہ تو یہ واضح کر چکے ہیں اب یہاں پہ تو ان کے لیے شاید مطلب انکار کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ اب یہاں بلکل جو ہے انکار کر دیں جہاد برات کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو اتنی واضح انسٹرکشنز آگئی تھیں واضح آیات آگئی تھیں اس لیے انہوں نے یہاں پہ ایک اور تعویل کی یہ تو ایبین پینسولا کی حد تک بات ہو رہی ہے یہ جو آیت ہے جس میں ذکر ہو رہا ہے کہ مشرقی نجس ہیں اور اس سال کے بعد ان کو یہاں پہ نہ آنے دیں اس سے اگری آیت کو بھی انہوں نے اسی کانٹیکس میں ڈال دیا ہے بات ہو رہی ہے ایبین پینسولا کی تو ادھر ہی رہا دلہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں نظر آئیں جو اہرے کتاب میں بھی لوگ نظر آئیں مشرقی نظر آئیں تو کیا تم نے کرنا ہے تم نے جو ہے ان سے قتال کرنا ہے اور یہاں تک ہے وہ جزیہ دیاں اور چھوٹے ہو کر رہے ہیں تو اب اگر یہ بات درست مان لی جاتی ہے تو حقین یہی سے آپ کو واضح نظر آ جاتا ہے کہ جو ان کا موقف ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیں کہ اب مسجد حرام اس کا جو قرب و جوار ہے اس کو مشرقین سے پاک کر دو ٹھیک ہے اور اس سال کے بعد جو ہے اب وہ یہاں پہ واپس نہ آنے پائیں اور ساتھ ہی پہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اچھا جو اس میں تمہیں مشرقین نظر آئیں یا اہل کتاب نظر آئیں ان سے لڑائی کرو اور جزیہ لو ان سے تو یہ ایک ہی حکم لاؤ گو ہوگا نا یا تو ان کو یہاں سے بے دخل کر دو یا پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہیں ان کو اپنے ماتحت کرو اور وہ جزیہ پہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سیچویشن ہے ایک ہی خطہ ہے خطہ ارزی ہے اور اس پر دو مختلف حکمات اور وہ بھی کنفریٹنگ حکمات جو ہے نافذ ہو گئے تو یہ بات بالکل یہی سے غلط ثابت ہو جاتی ہے ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اور یہ بات جو ہے تمام مفصرین نے اس کو پیش کی ہے اس پر صحیح عادیث موجود ہیں جیسے اگر آپ پڑھ لیں امام نگسیر جو ہے اس پر یہی بات پیش کرتے ہیں امام نگسیر جو ہے وہ بھی اس کو اسی طرح تفصیل سے پیش کرتے ہیں جتنے بھی مصرد مفصرین ہیں وہ یہ بلکل واضح کر دیتے ہیں جس کا ایک خلاصہ ہم کیسے دیتے ہیں کہ شبیر عمد دسمانی رحمت اللہ نے پیش کر دی میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ مصلہ کلیر ہو جائے بیسے تو یہ دتیم مصرد تفاصیل ہیں ان کو پڑھیں گے تو یہی انہوں نے بیان کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں شبیر عمد دسمانی رحمت اللہ کہ جب حق تعالیٰ نے شرک کی قوت کو توڑ کر جزیرہ تل عرب کا صدر مقام مکہ موظمہ فتح کرا دیا اور قبائل عرب جوک جوک داری اسلام میں داخل ہونے لگے تب نو حجری میں یہ اعلان کرایا گیا کہ آئندہ کوئی مشرقیہ کافر مشد حرام میں داخل نہ ہو بلکہ اس کے نزدیک یعنی حدود حرم میں بھی نہ آنے پائے کیونکہ ان کے قلوب شرک اور کفر کی نجاست سے اس قدر پلید اور گندے ہیں کہ اس سب سے پڑے مقدس مقام اور مرکز توحید و ایمان میں داخل ہونے کے لائق نہیں اس سب سے اب وہ لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ آپ داخلہ ملے اس کے بعد صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرت العرب سے مشرقین اور یہود و نسارہ سب کے نکال دینے کا حکم دیا یعنی یہ صحیح حدیث موجود ہے جن کا بھی ہم مطالعہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مشرقین کو وہاں سے بے دخل کر دیا بلکہ یہود و نسارہ کو بے دخل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقاعدہ عمل اس میں موجود ہے صحیح حدیث کے اندر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جیسا کہ جوید و نخانی صاحب پیش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو عجز العرب کے لیے ہے اس لیے وہاں ان سے لڑائی کرو ایسی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی چنانچہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت کے موافق حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حکم عاملہ نافذ ہوا بقاعدہ حضرت عمر نے یہاں سے یہ دو نسارہ کو بے دخل کیا اب بطور استیرہ کفار کے وہاں رہنے پر مسلمانوں کو رضا مند ہونا جائز نہیں ہے اب جائز نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو وہاں پر ایک 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 ایکسس دے لیں بلکہ تدہیر جزیرت العرب وقدر اسداد ان کا فریضہ ہے حضرت عرب کی ایک امتیازی حیثیت ہے بلکل ہے اور وہ اس لحظ سے امتیازی حیثیت ہے کہ وہاں پر جو کافر اور مشرک وہ رہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اجارت نہیں رہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس پاک زمین کے اوپر رہیں ہاں اس کے علاوہ جو بھی دنیا میں جو خطہ ہے وہاں وہ رہ تو سکتے ہیں لیکن اس صورت میں رہیں گے وہ ماتحت ہو کے رہیں گے اور جزیہ آتا کریں یہ بات ہے مطلب جہاں پر وہ کل واضح ہے لیکن اس کو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ منور کیا ہے کہ پہلے تو جہاں اس کو بتا دیا کہ اس کا جو دائرہ ہے عرب کی حد تک ہے اور پھر جو دوسرا حکم تھا جو کہ عام تھا اس کو بھی جو تو عرب کے ساتھ جہاں منصر کر کے اس پورے معاملے کو وہیں تک محدود کر دیا اور جہاں وہ ان کے اوپر اطلاعات اٹھا کہ جی سواب اقرام تو در سے بار نکل کے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے کہے تھے تو اس کی انہوں نے ایسی دینٹرسٹنگ تعویل پیش کر دی کہ جس پہ آپ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تو اس طرح تعویل نے پیش کر کی ہے ڈیڈیکشنز کے ذریعے سے انہوں نے دین کی اتنی بڑی بڑی جو ہے دین کیتے ہیں بڑے بڑے فرائض ہیں ان کے والے سے جو ہے اپنی ڈیڈیکشن جو ہے اس کو بنیاد بنا کر اس طرح سے تعویل پیش کی ہے شریعت اسلامیہ میں اس طرح سے آپ اپنی مدی سے منگرد بنیادوں کے اوپر دین کی بنیادیں اخذ نہیں کرتے بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سنت کیا کہتا ہے تو قرآن سنت تو بالکل واضح ہے تو اب وہ فرماتے ہیں کہ ہاں نفیہ کے نزدیک کافر مسافرانہ آزی طور پر امام کی جار سے وہاں جا سکتا ہے امام کے نزدیک اگر آزی طور پر وہاں سے گزرنا ہے اس خطے سے کسی کافر نے تو پھر یہ جائز ہے لیکن آرزی طور پر وہ شرط ہے کہ امام اتنی اجازت دینا خلافہ مسلحت نہ سمجھے باقی حج عمر کی غرض سے داخل ہونے کی کسی کافر کو اب اجازت نہیں ہے جیسا کہ احادیث کے اندر موجود ہے تو یعنی یہاں پہ جو چبیرہ سنواری ارمترولین جو تفصیل پیش کیے بہن یہی تفصیل جو ہے آپ دیکھیں گی بڑی تفصیل جو ہیں ان کے اندر آپ کو ملے گی اس حوالے سے جو حدیث ہیں ان کا بھی ہم تھوڑا سا ایک جازہ لے رہتے ہیں ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں کتاب الجہاد میں موجود ہے سیدنا ابو خلیرہ سے مروی ہے رضی طرانہو کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے اتنے میں رسول اللہ علیہ وسلم باہت تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو کہا کہ آؤ ہم یہودیوں کے پاس چلتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے یہاں تک کہ یہود کے پاس پہنچے رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ان کو بکارا اور فرمایا کہ اے یہودیوں اے یہود کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے کہا آپ نے پیغام پہنچا دیا اے ابو القاسم آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہی چاہتا ہوں پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات ہم تک پہنچ گیا ہم سوچیں گے رسول اللہ علیہ وسلم نے حمایہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اکار کرو کہ اللہ کا پیغام چاہتا ہے سچا ہے اور وہ تم تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسی بار یہی فرمایا اور پھر یہ کہا کہ جان لوگ کے زمین اللہ اس کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس مجھ سے باہر نکاروں تو جو شخص اپنے مال کو بیج سکے وہ بیجتا لے اور نہیں تو یہ سمجھ لو کہ زمین اللہ اس کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی آپ نے ایک ایلٹی میٹر میں کو دے دیا تھا کہ دیکھو یہاں سے بدخل ہو جاؤ نکل لو یہاں سے ٹھیک ہے یعنی یہاں سے جہاں سے تم نکل جاؤ تمہیں بدخل کر دیا جائے یہ حضور نسانہ کے حوالے سے پھر ایک اور بھی ایک حدیث ملتی ہے سعی بخاری میں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ میں یہود و نصارہ کو جزیرت العرب سے ضرور نکال دوں گا یعنی بلکل اس حدیث سے بھی بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان آیات کا اصل مفہوم کیا ہے کہ میں یہود و نصارہ کو جزیرت العرب سے ضرور نکال دوں گا اور مسوانوں کے علاوہ اور کسی کو نہیں رہنے دوں گا تو معلوم ہوا کہ یہ بات درست ہے کہ جزیرت العرب کی ایک امتیازی حیثیت ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ اس کی حدود میں کوئی بھی مشرق یا کافر رہے اور یہاں پر مشرقین کے ساتھ کفار بھی شامل ہیں یعنی بلکل یعنی بلکل یعنی بلکل یعنی بلکل یعنی بلکل یعنی بلکل سیچوشن کے لیے دو کانفلیکٹنگ جو ہے وہ احکامات سادر فرما دیں یہ بلکل بھی ممکن نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی طرح نہیں ہے کہ اس کی باتوں میں اختلافات ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح غلطی نہیں کر سکتا یہ باطل ایک انٹرپرٹیشن ہے جس کو پیش کے جا رہا ہے سوال اس سے تو دیکھنا ہم نے اس بات کو واضح کر دی آپ کے سامنے کہ جو دوسری بڑی بنیاد تھی جس کے اوپر جوید ابتغامی سامنے اپنے تصور دین کو پیش کیا اور بیانیے کے شکل میں پیش کرنا شروع کیا وہ یہ تھی کہ جو تو عرب جو ہے اس کی ایک امتازی حیثیت ہے تو یہ جو ساری باتیں کی جاتی ہیں نا کہ جہاد کرو اور ان کو ماتحد کرو اور ان سے جزیہ لو یہ بات دروس ہے لیکن جو تو عرب کی حد تک اس سے باہر جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور ہم سے یہ ویسے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق تو کانون اعتمام حجت سے ہے ہم تو اعتمام برد کر ہی نہیں سکتے تو اس لیے ہمارے اوپر ان تمام آیات کا اطلاق نہیں ہوتا اب ہم ہم نے جو ہے جو ہے جو عرب جو جو تصور دین ہے وہ جو بیانیے کی چکر میں پیش کر رہے ہیں اس کی دو بڑی بنیادوں کو دیکھ لیا ہے اب ہم انشاءاللہ یہ کریں گے کہ جو ان کی تحریریں ہیں ان کے آرٹیکلز ہیں جس کے انظر انہیں اپنے اس موقع پہ تصویل نے پیش کیا ہے ایک ایک کر کے اب ہم ان کو ریفیوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس حد تک جو ہے ان کے انظر جو مضامین انہیں پیش کی ہیں جو درائل انہیں پیش کی ہیں وہ قرآن و سنت سے موافق ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ اس کے خلاف جاتے ہیں تو نیکس اپیسوڈ تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ